آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کو ہم نے شارٹ نوٹس پہ بلائیا ہے یہاں تو آپ آئے آپ کا بہت بہت شکریہ سارے پریس بھائیوں کا جتنا بھی پریس بھگلدی کے ساتھ ہے تو بیس کے لیے آج جو یہ آج پریس کانفرنس ہم نے بلائی ہے اس کے ایک دو مدے ہیں کہ کچھ ریومرز گشت کر رہے ہیں کہ جو ستائیس والی میڈنگ ہے وہ شاید کچھ بڑا کچھ ہونے والا ہے اس میں مگر لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کانگریس پارٹی کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس سسٹم کے تحت چار سٹیٹوں کا الیکشن ہے جس میں ہریانہ اور اس میں جمہو کشمیر بھی آتا ہے اور ستائیس تاریخ کو جمہو کشمیر کی میڈنگ ہے اور اس میڈنگ کو لے کے جو لیڈرشپ یہاں سے گئی ہے اور جانے والی ہے تو وہ صرف الیکشن کے ریلیٹر ہیں دوسری بات ایک میڈیا میڈیا والوں نے جو بلستان کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے ایک نیوز چلائی ہے کل سے جس نیوز میں سائن جو سائن دکھایا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے بے بنیاد ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے جو سائن ہم نے کیے ہیں جو سائن انہوں نے دکھائے جو ہمارے ہی سائن ہیں وہ ہم نے پی سی سی پریڈنڈ وکار اصول وانی صاحب کے حق میں کیے کہ وکار اصول وانی صاحب نے جمہو کشمیر کو جمہو کشمیر میں جو جمہو کشمیر یوٹی ہے اس میں کانگریس جب وکار اصول وانی صاحب پریجنڈ بنے تو اس دن کانگریس پارٹی ان کو زیرو کے صورت میں بلی جس میں پہلے ہی پینتیس سے چالیس نیڈر بھاگ چکے تھے جس میں کچھ ایکس ایمیلے بھی تھے ایکس ایمیل سیز بھی تھے اس کے بعد جب بلان نبی آزاد صاحب کانگریس کو چھوڑ کے چلے گئے تو اس میں جو بچہ کچھا تھا وہ اس کے ساکھ دکھا گئے ان میں سے میں بھی ایک تھا جو کانگریس پارٹی کو چھوڑ کے چلا گئے تو وکار اصول وانی صاحب کے پاس زیرو رہا بس وکار اصول وانی صاحب نے کانگریس پارٹی کو اتنا مضبوط بنایا کہ آج کے ڈیڑھ میں لکھت پور سے تنگڈار تک آپ کو ہر جگہ پہ کانگریس کا جنڈہ ملے گا بکار اصول وانی کیونکہ ایک نوجوان لیڈر ملا ہمیں جنہوں نے ہمیں بھی واپس لیا جو ڈی اے پی کو خالی کر دیا اور ساتھ میں اور پارٹیوں کو بھی خالی کر کے انہوں نے کانگریس پارٹی کو مضبوط بنایا اور ہماری جو لیڈرشپ ہے جس میں عبدالگلی خان صاحب جو وائس بریٹن ہے جو فاروق صاحب آپ کے یہاں بغل میں بیٹھے ہیں یہ جنرل سپی ہے نظیر صاحب بیٹھے ہیں جو ڈیسٹرپریٹن کپوانا سے ہیں اور سارے بہت سارے لیڈر جو ویکار اصول وانی صاحب کو چاہتے ہیں اور جو راہول جی نے ہمیں ایک ینگ ینگ ایک ایسا لیڈر دے دیا جس لیڈر کے تحت ہم کام کرتے ہیں اور کانگریس پارٹی کو ہم انہیں مضبوط سے مضبوط در ویکار رسول وانی صاحب کی قیادت میں بنایا دوسری بات جو ہم نے ایک رزولیشن لکھی ہے جو واقعے میں جو ہم نے ایک رزولیشن بنایا جس میں کہلی خان صاحب کا بھی سائن ہے فاروق صاحب کا بھی میرا بھی ہر ایک ڈیسٹرپریٹن کا سائن ہے وہ بیسکلی ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ راہول جی کی قیادت میں جو کانگریس پارٹی نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ایچیومنٹ حاصل کی ہے کھڑکے جی کی قیادت میں سونیا جی جو بنی یو پی اے کی نئی چیئر پرسن بنی تو اس کو مبارک بات دینے کے لیے ہم نے وہ رزولیشن ڈالا ہوں مگر لیکن ساتھ میں ہم نے ایک میں آپ کے ذریعے سے گلستان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں تھی کہ میں ایلیگیشن لگاتا ہوں کہ وہ بی جے پی کا چلانے والا جو ہے بی جے پی کا ہیڈ ہے یا بی جے پی کا کوئی ایکس ایم ایلے ہے ان کو دونوں سیڈ کی خبر چلانی چاہیے ہم نے حیصلہ کیا ہے کہ لیگل نوٹس ان کو جائے گی کہ جو سائن ہم نے کیا ہے وہ اُلٹا کیوں دکھاتے ہم نے سائن بیکار سولوانی صاحب کے حق میں سونیا جی کے حق میں کیا نام ہے راہول جی کے حق میں وہ سائن کی ہے وہ کافی آپ کو بھی ابھی دی جائیں جو ہم نے رزلیشن بنایا ہے اور سائت میں ہماری جو نیچے جو ورکرز جو ہے جن میں میں سمجھتا ہوں آل ڈسٹرک پریڈنڈز وائس پریڈنڈز پولس جنرل سیکٹریز سیکٹری تو ہمارے گھاتے میں ابھی ہے نہیں کیونکہ میں نے کل بھی بولا ہے کہ اپرو ہوئے نہیں ابھی اور جتنے بھی پی سی سی میمبرز ایکسپٹر تین چار لوگ جو شاید انہوں نے سائن کیا ہوگا مجھے کل ہی کسی چنل سے مجھے پتہ چلا ہے انہوں نے وہ سائن کیا ہے ٹھیک ہے ہر ایک آدمی کا اپنا رائٹ بنتا ہے مگر لیکن میں ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ لڑائی پھوٹ بات پہ لائی ہے ہر ایک گھر میں لڑائی ہوتی ہے اونچ نیچ ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے بہت انہوں نے وہ پھوٹ بات پہ لائیا ہے اور ہمارا جو پریڈنڈ ہے اس وقت جو اے آئی سی سی اور جمہو کشمیر کے بیچ میں ایک بریج ہے اس بریج کو ہم قائم دائم کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کے لیڈرشپ میں یہ جو اسمبلی الیکشن ہونے والا ہے آپ کو میں آج ہی بتا دوں کہ وہ بھی وقا رسول وانی صاحب کی قیادت میں لڑا جائے گا اور ساتھ میں وقا رسول وانی صاحب میں سب سے بڑی کالٹی ہے کہ ہمیں یہاں پی سی سی آفنس میں سلک لکھنی پڑتی تھی کہ ہمیں ٹائم دے دو دو منٹ مگر وقا رسول وانی صاحب جب بنے چھوڑے سے چھوڑا کاری کرتا جب بھی آتا ہے تو وقا رسول وانی صاحب کے پاس بیٹھ کے اس کے کرسی کے ساتھ کرسی لگا کے بیٹھ کے اس کے ساتھ چائے کا ایک کپ پیتا ہے اور وہاں یہاں سے خوشی خوشی نکلتا ہے اور کانگرس پارٹی آج کے ڈیڑھ میں مضبوط ہے اور وقا رسول وانی صاحب کی قیادت میں برپور کانگرس پارٹی ہمیشہ کام کرتی رہے گی جب تک راہل جی کا اشرباد ہوگا پرینکا جی کا اشرباد ہوگا کھڑکے جی کا اشرباد ہوگا سونیا جی کا اشرباد ہوگا ہم لوگ وقا رسول وانی صاحب کے پیچھے چٹان کی طرح کڑا ہیں باقی اگر آپ سر ایک سوال آپ کو اگر کسی کو بھی پوچھنا ہے تو پہلے ہمارے وائس پریڈنٹ صاحب بات کریں گے اس کے بعد یہ باقی جو بھی سوال آپ کو آپ کو مجھے کرنا ہے میں یہاں پر حاضر آج کی جو میٹنگ ہے یہ جو آپ کی سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں برس کانس میں وہ اس بات کے لیے ہے کہ کچھ ہمارے اپنے ساتھ جو سمجھئے کہ ناراض ہے کہ صاحب ناراضی کی وجہ بتا رہا ہوں اگر آپ کی مجھے کہیں گے تو پہلے مجھے بولنے تو دیجئے انہوں نے اس پہ تو میرے کھلیک صاحب نے تو کلیر کر دیا حاروق صاحب نے کھلیک انہوں نے کلیر کر دیا ساتھ یہ ہے ہر ایک گھر میں کسی وقت یہ چیزیں ہوتی ہیں آج ہمارے گھر میں بھی تھوڑا سا کوئی دو چار آدمی کہہ رہے ہیں کہ جہاں میں پسند نہیں ہے یہاں پسند کی بات نہیں ہے یہاں کانگرس چلانے کی بات کانگرس وہ آدمی چلائے گا جو آگے جو راہل جی یہاں بٹھا دیں گے جو کھرگے جی یہاں بٹھا دیں گے اس آدمی کے پاس قابلیت ہونی چاہیے اس آدمی کے پاس چلانے کی قابلیت ہونی چاہیے آپ نے ڈسٹرک پریزیڈنٹ کی بات کی میں نے کل بھی آپ کو بولا کی کانگرس پارٹی ایک ڈسولینٹ پارٹی انڈسولینٹ کیا بات ہو انڈسولینٹ جو بھی ہوا ہے وہ کچھ نہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں باقی ہی نہیں بدتمیز جو میرے کل الفاظ ایک استعمال کیا ہے بدتمیز بدتمیز کا مطلب ہے کہ بدتمیزی ہوئی ہے بدتمیزی کی ہے تو اس کے بعد ایک شوکاز نوٹس نکلی ہے شوکاز نوٹس سے کانگرس پارٹی سیٹسفائیڈ نہیں ہوئی تو جو ہماری کمیٹی ہے اس کے بعد اس کمیٹی نے اس کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ اس کو چھ سال کے لیے سسپنڈ کیا جائے گا اور جو پریجنڈ نے اس کو چھ سال کے لیے سسپنڈ کیا اگر چھوٹا سا چھوٹا کاری کرتا ہے وہ ہمارا سپاہی ہے اور ہمیں اس سپاہی کو ڈیفنڈ کرنا ہے تب تک جب تک وہ ہمارا سپاہی صحیح ہے اگر وہ سپاہی کہیں گلت کرے گا تو ہم اس کا ڈیفنڈ نہیں کریں گے جب سپاہی کی بات آ گئی ہے تو وہ سپاہی ہمارا ہم نے اس کا بھی چک کیا ہے وہ جو سپاہی ہمارا ہے جس کے ساتھ اس نے بتمیزی کی ہے وہ سپاہی ہمارا ہنڈرٹ این وان پرسنٹ سے ہی نکلا تو تب یہ ایکشن ہوئی ہے ادر وائز مزفر صاحب میں نہیں جانتا ہوں مجھے نہیں پتا وہ کب کانگرس میں آیا ہے مجھے نہیں پتا اب مزفر صاحب کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ذاتی دشمنی اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے کانگرس پارٹی میں گلاہمد میر صاحب کا میں آپ کو ذکر یہاں کرنا چاہوں گا انہوں نے یہاں سب سے بڑا لیڈر ہوں ہیں کانگرس پارٹی میں گلچران شنگ چاڑک عبدالگنی وقیر صاحب ہوتے تھے انہوں نے جب بتمیزی کی تو کانگرس پارٹی اور گلاہمد میر صاحب نے ان کو کانگرس پارٹی سے نکالا